دوائی مرز قدرتی نعمتیں اور فیدے انگنت فیدے بے شمار نمبر ایک اسگند نگوری اشوگندہ نمبر دو شنک پشپی شنک پشپی بوٹی نمبر تین گل ببول سایا میں خوش کیے ہوئے نمبر چار لکشمنہ بوٹی نمبر پانچ مصری کوزہ پانچ چیزیں ڈال کر سپندوش تیار کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میدہ جگر اور دل کے سب ہی امراض کے لیے سپندوش بہت مفید ہے ہماری ٹیم ہر وقت موجود ہے ہمارے مطبع میں آپ کو سروز دینے کے لیے آن لینگ سروز بھی مگوا سکتے ہیں اور ڈاک کے تھرو بھی مگوا سکتے ہیں دوسرا شگر فری میں شگر کے امراض میں تیسرا امراض مقصوصہ یعنی مردوں اور خواتین کے امراض مقصوصہ کے لیے لا جواب ہے چوتھا اطلام جریان سورت انزال ایسے لوگ جو مشزنی کی وجہ سے اپنی طاقت کھو چکے ہیں مادہ تولید زائع کر چکے ہیں سپرم کو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے پانچمہ کبز میں بہت مفید ہے آنٹوں کی خشکی میں بہت مفید ہے چھٹا خواتین کے مسائل میں یعنی لکوریا کے لیے جن کو پرانا لکوریا ہے خواتین بہنوں بیٹیوں کو ان کے لیے مفید ہے ایسی خواتین جن کو حمل نہیں ٹھہرتا ابارشن ہو جاتا ہے ان کے لیے مفید ہے ایسی خواتین جن کو منسز زیادہ آتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے منسز دوریشن جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے بہت ہی مفید ہے بوہ سیر کے امراض میں مفید ہے نقصیر کے امراض میں مفید ہے شربت نکھار کے ساتھ لیں اور مرد حضرات جن کو مردانہ کمزوری ہے وہ جو ہیں خجور والے دودھ کے ساتھ لیں ادرک والے دودھ کے ساتھ لیں اور باڈی بلڈر کے لیے بہترین ہیں باڈی بلڈر حضرات سن لیں ایسے لوگ جو مضبوط جسم بناتے ہیں مضبوط باڈی بنانا چاہتے ہیں میں جب کسی بھی جم میں جاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں حکیم صاحب آپ کیا کھاتے ہیں تو جناب میں بھی سپندوش کا استعمال کرتا ہوں اور میں تو لیتا ہوں دودھ کے ساتھ یہ سن لیجئے خواتین و حضرات جب ہمارے اندر ایمینٹی پاور کم ہوتی ہے تو بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو سپندوش میں جو پانچ چیزیں ڈالی ہیں اللہ کی قدرتی نعمت ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا حکماء شارکین نے کرشمے کیے بیاں عمل میں ان کے فیض سے آئیں یہ بوٹیاں حکماء کے جشن طبقی فضیلت دکھائے گا بے مثل تجربات سے یورپ پیچھا جائے گا تو سپندوش جو ہے قوت مدافت بڑھانے کے لیے سیعت مند رہنے کے لیے ہر انسان کی ضرورت ہے سپندوش کا مطلب ہے اطلام یعنی اطلام کو ختم کرنا اور مردوں کے لیے تو بہترین ہے ایسے مرد حضرات جن کا مادہ تلید بہت پتلا ہو چکا ہے اور بیگم کے پاس جاتے ہیں اور یوں ٹیمگی نہیں ہوتی ہے ہمیں آگے شکیت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت مفید ہے صبح سپندوش لیں خالی پیٹ اور شام کو جو ہے مجون نکار لیں دواخانہ حکیم عامر رزاک ابھایا کی اور رات کو نائٹ رپل کیپسول لیں دواخانہ حکیم عامر رزاک ابھایا کے بنے ہوئے سپندوش کے بارے میں میں یہ کہوں گا اس کو شہرت عالم طب میں ملی ہے بے گمہ پاسداری چھوڑ کر کہتا ہے ہر اہل زبان یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنہار راز ہے دواخانہ حکیم عامر رزاک ابھایا ملتان سے آپ مگواہ سکتے ہیں اور اپنی صحت مند ازدواجی زندگی بہر ترین طریقے سے گزار سکتے ہیں یوٹیوب چینل ہے میرا عامر ابھایا کے نام سے فیس بک آئی ڈی ہے عامر رزاک ابھایا کے نام سے